دیفنس پوائنٹ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا جی ایف سیونٹیم تھنڈر بلوک 3 تیار کیا جا چکا ہے اور اس تیارے کو پاک فضائیہ میں شامل کر لیا گیا ہے یہ بلوک 3 پہلے بلوک سے کتنا مختلف ہے اور اس میں کون کون سے ہتھیار نصف کیے گئے ہیں اور اس میں کتنے ہارٹ پوائنٹ کہاں کہاں رکھے گئے ہیں اس پر تفصیلی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی مصول ہو سکے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب پیارے دوستو پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر نے دنیا میں ایک دھوم مچا رکھی ہے اور دشمن اس کی طاقت سے خوف کاتا ہے اب پاکستان نے جی ایف سیونٹین تھنڈر کا بلوک تھری بھی پاک فضائیہ میں شامل کر لیا گیا ہے جو پہلے تیاروں سے صلحیتوں میں بہت زیادہ آگے ہے اس میں پہلے تیاروں کی نسبت بہت سے اضافی ہتھیار بھی نصف کیے گئے ہیں اب ہم آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ کس طرح کے ہتھیار لے جا سکتا ہے اور اس میں کس طرح کے ہتھیار نصف کیے گئے ہیں اس کے بارے میں پہلے بھی کئی ایک ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے لیکن اس تیارے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں رات کروز میزائل بھی شامل کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چین کے بنائے ہوئے پیل فیفٹین میزائل بھی اس میں نصف کرنے کی صلحیت موجود ہے ان میزائلوں کی رینج ایک سو ستر سے دو سو کلومیٹر تک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھارت کے اندر کسی بھی جگہ میں دو سو کلومیٹر کے اندر اندر کسی بھی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے جہاں اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ پہلے تیاروں کے نسبت بہت زیادہ خصوصیات کا حامل ہے وہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں گیارہ بیرونی طور پر ہارٹ پوائنٹ لگائے گئے ہیں جن میں سے پانچ ہارٹ پوائنٹ فیوز لاج پر ہیں اور ایک اس کے سینٹرل لائن میں ہوگا اور دو پوائنٹ سائٹ پر ہوں گے اور تین تین ہارٹ پوائنٹ تیارے کے پروں کے نیچے لگائے جائیں گے لیکن چین یا پاکستان نے ابھی تک اس کی تفصیل نہیں بتائی کہ بلوگ تری میں اصل میں کتنے پوائنٹ لگائے گئے ہیں لیکن شبہ یہی ہے کہ ساتھ لگائے گئے ہیں لیکن جس طرح اس کے انجن کی طاقت کو بڑھایا گیا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ زیادہ بوجھ لے جانے کی صلحیت رکھتا ہے اس سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس تیارے کی صلحیتوں میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے لیکن ماہرین کے مطابق اس تیارے میں اگر ساتھ ہارٹ پوائنٹ نہیں لگائے گئے تو کم از کم چار مزید ہارٹ پوائنٹ لگائے گئے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ کون کون سے ہتھیار اس میں لگائے جائیں گے تو پہلے نمبر پر اس میں فضاء سے فضاء میں مار کرنے والے میزائل لگائے جائیں گے اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پی ایل ایٹ پی ایل ٹین پی ایل ایون اور پی ایل ٹویل میزائل لگائے جائیں گے جو فضاء سے فضاء میں مار کرنے والے میزائل ہیں پی ایل ایٹ شارٹ رینج کا میزائل ہے یہ میزائل پہلے بھی پاکستان کے تیاروں میں نصب کیا گیا ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کے پروں کے نیچے چھ میزائل نصب کیا جا سکتے ہیں اور یہ تیارہ ان کو آسانی کے ساتھ لے جا کر دشمن پر دھاک سکتا ہے جیسا کہ پی ایل ٹویل ٹین میزائل ایک وقت میں چار سے چھ میزائل دھاک سکتا ہے شارٹ رینج کے فضاء سے فضاء میں مار کرنے والے میزائل دس کے قریب لے جا سکتا ہے اس کے سازت فیول ٹینک کے ساتھ لگے گائیڈڈ بم وغیرہ بھی لے جا سکتا ہے پاک فضائیہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اپنے ہتھیاروں کے بارے میں زیادہ تر تفصیلات میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کرتا لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ معلومات میڈیا تک پہنچ ہی جاتی ہیں لیکن ماہرین پہلے تیاروں کے بارے میں جانکاری رکھتے ہوئے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ چونکہ ان تیاروں سے زیادہ جدید ہے اس لیے اس میں ہتھیار بھی جدید ترینی نصب کیے گئے ہوں گے اس میں انٹیشپ میزائل بھی نصب کیے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ وائی جے ایٹ کے طرح کے چار میزائل بھی اس میں لگائے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وائی جے نائن بھی اس میں لگایا جا سکتا ہے جو کہ چین کا بنایا ہوا میزائل ہے اس کے ساتھ ساتھ 23 ایم ایم کی گن بھی اس میں نصب کی جائے گی جو تیارے کے نوزل پوائنٹ کے اوپر لگائی گئی ہے یہ گن اس سے پہلے بلاک وان اور بلاک ٹو میں بھی لگائی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ اندیا بھی دیا جا رہا ہے کہ اس میں دو ایسے پوائنٹ بھی لگائے جائیں گے جو مخصوص ہوں گے اور ان کو بوقت ضرورت استعمال کیا جا سکے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اگر مزید کسی ہتھیار کے فٹ کرنے کی نوبت آئی تو اس کو فٹ کیا جا سکے اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تیارہ بھارت کے رافیل تیارے کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوگا لیکن جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ یہ تفصیلات صرف انتازوں پر مبنی ہیں اور نہ ہی چین نے اور نہ ہی پاکستان نے اس بارے میں کوئی وضاحت کی ہے اور نہ ہی کوئی تفصیلات مہیا کی گئی ہیں ماہرین چونکہ پہلے تیاروں کے بارے میں علم رکھتے ہیں اس لیے ان کی ہی مدد سے انتازہ لگا لیتے ہیں کہ ان تیاروں میں یہ یہ کچھ موجود ہے تو جدید تیارے میں یہ کچھ ہونا چاہیے اس لیے اس کو حتمی نہیں کہا جا سکتا بلکہ ایک امکانی صورت ہے جو بیان کی گئی ہے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ملک پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے آمین یا رب العالمین آپ تمام احباب سے بھی التماس ہے کہ آپ پاکستان کو پاک افواج کو اور اس کے گمنام سپاہیوں کو اپنی دعاوں میں ضرور شامل رکھئے گا اور ان سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے کمیٹس باکس میں پاکستان زندہ باد پاک افواج پائندہ باد اور دھرتی ماہ کے گمنام سپوتوں کو سلام کا نعرہ ضرور بلند کیجئے گا جلد ہی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان